مستورات کی جماعت میں بولی ہے اور یہ بات ریکارڈ ہوگی تو مسئلہ تو نہیں ہے نا نہیں نہیں مسئلہ نہیں ریکارڈ کیلئے ہم تو ہمیسہ کہتے ہیں ریکارڈ کرو آپ جی 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 تو آپ دکارہ دمہ مستورات کی جماعت میں دیوبند کا فتوہ ہے کہ نہ جائیں یہ تو متفقہ فتوہ ہے یا پھر اس میں اختلاف ہے اشتہادی ہے نہیں نہیں تو متفقہ دیوبندتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے نہیں جو ہے اور بھی علماء نے دیوبندتا محمود حسن صاحب ہے مولانا حاشق بلن شہری وغیرہ انہوں نے جادت دی ہے تو پھر وہ بھی دیوبندت کے علماء ہیں تو پھر اس میں یہ تو اختلافی ہو گیا نا یہ تو متفقہ کیسا ہوا جب آپس میں فائن تنازعاتوں فردو اللہ جب آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو پھر فقہ مہتسین کی جماعت کی طرف رجوع کرو جی وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سب کو ماننا ہوگا جی جی چودہ سو یکتیس ہجری میں یہ سارے جن لوگوں نے جواز کا فتوہ دیا تھا ان سب کے نام لے کے جارالون دیوبند سے پھر پوچھا گیا جارالون دیوبند نے کہا کہ ہمارا فتوہ آدم جواز کا ان سب کا نام لے کے پوچھا گیا یہ لوگ جواز کی قائل ہیں جی جی اور صرف پچیس مئی دو ہزار تیس کو جی کرناٹک کے کسی صاحب نے پوچھا کہ کچھ علماء اس کے جواز کے حق میں ہیں اور کچھ ادم جواز کے حق میں ہیں جی موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں آپ نے بتائیے کیا کرنا ہے ہم کو جی دیوبند نے کہا کہ جانے میں فطلہ ہے کٹے ہی طورت نہیں جاتا اب کیا رہے گا اب ایسا بولیں گے تو پھر عورتوں کے جو مداریس ہیں پھر ان کو بھی بند کرنا پڑے گا اب وہ بداریس بن ہو یا نہ ہو ایک دار علوم نے اس پر فتوہ ہوگا جا کے دیکھیں نہیں یہ بھی تو پھر ہوئی ہے نا اب وہ اس سلسلے میں مداریس کے بارے میں بھی دار علوم کا فتوہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے اب اس میں اختلاف کس کا اختلاف ہے دیکھو اس میں بھی کچھ علماء بولتے ہیں جاہو اس میں نکلنا چاہیے کچھ بولتے نکلنا چاہیے اسی طرح جماعت تبلیغ میں بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں بات انسرادی کرے گی یا جمہور کی چلے گی جو اختلاف ہوگا تو اجتہادی اختلاف میں مخالف پر نکیر نہیں کرنا جائے مثلا اس کی ات کا ہے کہ مخالف پر نکیر نہیں بات جمہور کی مولانا ساتھ کہتے ہیں کہ اضحاب قحب کا پتہ نہیں شیر تھا یہ ان کی انسرادی ہے نہیں تو اس میں تو جمع دیوبند کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے نہیں بات سواد اعظم کی چلے گی یا کسی کی انسرادی چلے گی بات جمہور کی چلے گی یا کسی کی انسرادی چلے گی اچھا پھر آپ بولیں کہ جب یہ عورتوں کیلئے تبلیغ کرنا کیا ہے پھر عورت کے ذمہ تبلیغ ہے بالکل ہے ہے؟ جی کوئی نبی عورت آئی؟ نبی آئے تو کیا تھا؟ تبلیغ سن لیتی سن لیتی سن لیتی سن لیتی صحابیات کہاں کئی تبلیغ کرنے ہیں؟ دعوت کا کم کنا اور تبلیغ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے اس لیتی ہے دین کے لیے گئے نا دین کا کم وطی ہے بہت 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 اچھا جلیل دے رہے ہیں آپ صحابیات کہاں کئی بتائیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوِ خندق میں اور احد میں اور صحابی سلیم رضی اللہ عنہ انجلوں سے کیا ہے؟ یہ تبلیغ کرنے گئی تھی؟ تبلیغ کے مقوم مطلب کیا ہے؟ تبلیغ تبلیغ بولیں گے آپ؟ یہ کس لیے گئی تھی؟ دشمنوں کے خلاف جنگ ہو رہا تھا جنگ میں گئی تھی کس لیے گئی تھی؟ دین کے لیے دین کی حفاظت کرنے مدد کرنے گئی نا؟ کسے؟ کس کی؟ صحابہ کی؟ دیکھو اب آپ دیکھیں آپ لوگ لوگوں کو گھما رہے ہیں کیا گھما رہے ہیں؟ ہاں تو بتاتا ہونا تو جو صحابیات گئی ہیں وہ جو مرہم پٹی کی ماہر تھی جو ان میں مرہم پٹی کر سکتی تھی ایزے ڈاکٹر گئی ہیں ایزے موالج گئی ہیں جی جی ہر عورت نہیں گئی ہیں ہر صحابیات نہیں گئی ہیں وہ جو اس جنگ میں جو چھوٹ لگ جائے تھیر لگ جائے مرہم پٹی کی جو ماہر ہیں ان کو گئی ہیں تو ایزے موالج گئی ہیں ان کو یہاں کہاں چھوڑا رہے ہو؟ نکلنا تو ثابت ہے نا؟ کہاں نکلنا ثابت ہے؟ جہاد اور تبلیغ فرق نہیں ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں جو نفیل عمرہ ہے اس میں عورتیں جاتی ہیں یہ کیسا جانے؟ اس کے لئے کیسا جائیں گے؟ نفیل عمرہ؟ تبلیغ کا کام بھی نفیل ہے تو ان کے لئے واجب نہیں ہیں تو عورتیں نکل رہی ہیں تو آپ یہ نفیل عمرہ ایک مسئلہ بتانا دارالوں کا کام ہے ان سے پوچھو نفیل عمرہ میں جا سکتی ہیں تو تبلیغ میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ وہ جواب دے گا آپ کو؟ بعض علماء اس کو دلیل بنا کے بعض علماء اس کو دلیل نہیں دیکھئے بن نوری ٹاؤن سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو ادم جواز کا فتوہ دیتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو بن نوری ٹاؤن نے سورہ اہزار کی آیت نمبر ٹیس کا دلیل دیا دوسری تیس مولانا یسوک کاندھلی صاحب اپنے سمانے حیات میں ان کی لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کریں اور مارد باہر جا کے آکے ان کو دین کی بات کرائیں ان سے دین کی بات سنجھائیں اور حیاتو صحابہ جلد اول صفحہ نمبر 644 پر انہوں لکھ دیا ہے عورتوں کو نہیں جانا ہے مولانا یسوک کاندھلی صاحب ہر حالات کے اعتبار سے پوتوے ویاں بھدل تے رہتے ہیں اسamanے ٹچہل کے اینسا آج سے پستے ہیں پہر Survey بعد- certified عورتوں کو برمیقت کرتے ہیں حالات کے اعتبار سے دارآلوم سے پوچھا گیا تھا جی دارولوم نہیں کہا نہیں جانا ہے حسNO آج کے حالات کے اعتبار سے باشیída veil Oz weather پچیز دو ہزار تیرخو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کی علماء پہلے کے علماء سے زیادہ مستند ہیں مشتند نہیں دار علوم نے دار علوم ہم اس کو اپنا رہبر مانتے ہیں ہم بھی رہیں دار علوم کے حوال دیں گے ہم اس کو اپنا پڑا مانتے ہیں خیر الخورونی خرونی خرونی سماللزین ایلونم اس کا کیا مطلب ہے پہلے کے علماء تو زبردہ صاحب محمود محمود حسین صاحب ہاں رنگوہی ان کے مقابلے میں یہ علماء کیا رہے حیثت رکھتے ہیں مفتی صفائط اللہ صاحب کیا تھے مفتی صفائط اللہ صاحب مولانا عیسوب صاحب کے پاس گئے مولانا عیسوب صاحب نے بھی انکار کر دیا مولانا عیسوب صاحب مولانا عیسوب صاحب کے بعد مولانا عیسوب صاحب ہے نا اور اسی سلسلے میں انہوں نے حیاتو صاحبہ جبھی کہیں گڑھ بڑھ نہ ہو کی نہیں جانا ہے وہ کہاں سے بول رہے ہیں آپ اپنے مطلب سے کہہ رہے ہیں مطلب سے نہیں حیاتو صحابہ جلد اول صفحہ نمبر 644 جا کے دیکھو باب جہاد میں اپنی محمد دلائل کے ساتھ بول رہے ہیں نا ہم بھی آپ کو دلائل دے رہے ہیں نا کیا دلائل لے رہے ہو مکتی محمود حسن صاحب کہ جوہاں محمود حسن صاحب محمود حسن صاحب سے مانتے ہیں اسی دارالون جس میں محمود حسن صاحب تھے اسی دارالون نے ان کے فتوئے کو ریگ دیا تفایت اللہ صاحب کے سامنے آج کا علماء کیسے ہیں سید مہد حسن صاحب نے اجازت دی تفایت اللہ صاحب کے سامنے بعد میں مولانا اللہ صاحب نے پہنچا ہے تو انہیں کہا یہ سرائے تفایت اجازت ہے آپ دکھائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے محمود حسن صاحب سے شروع ہوا کہ وہاں مشورہ ہوا کس کا مشورہ یہ جماعت جانے کا اور مستورہ میں پہلی جماعت گئے میں پوچھ رہا ہوں میں دارالون کے سائٹ پر فتوہ ہے جنہاں مولانا ایلیاس صاحب کے زمانے میں گئی نہ مولانا ایسور صاحب کے زمانے میں گئی دارالون کے فتوہ نہ آئے گا آپ کو جائے جاکے دارالون جھوٹ بول رہا ہے آپ کے نظر میں دارالون کیا کرتا کہ وہ کہہ رہا ہے مولانا ایلیاس صاحب کے زمانے میں جائی نہ مولانا ایسور صاحب کے زمانوں میں گئی نہ نوหہ ہوں حسن صاحب کے زمانے میں، وی فائد اللہ صاحبält اللہ صاحب تو دیکھا کہو دیکھا، دیکھا، دیجو تاjunے، مولانا آب کے گھارے، ہم یا کہہ رہے جڑ بول رہے ہیں اومد کوics jijب محسن جاءاذ، آپ کو کتاب دیتے ہیں، آپ کے دانات دیجائی، خد جائیے، اس مفتی ابو بکر جابری صاحب کو پوچھئے ان کے پاس مفتی ابو بکر صاحب کو پوچھئے مفتی ابو بکر صاحب میں نے فون کے اس پاس اٹھانے میں بھاگ رہے ہیں کانفرنس سے بات کرا دو مفتی ابو بکر صاحب سے کانفرنس سے میری بات کرا دو مفتی ابو بکر صاحب سے میری کانفرنس سے بات کرا دو کپ کرائیں گے کپ کرائیں گے کپ کرائیں گے کپ پوچھے گی کل پوچھ کھا میں دوبارہ آپ کو فون کرتا ہوں کپ کرائیں گے کپ چھوڑی ہے اب آپ ہی پر بات ہوگی اس کے بعد آگے بات ہوگی کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کو اس کے ابو بکر صاحب کو نام لیا ہے آپ اس سے بات کرائیے میری تو ضرور ہمارا ابھی بھی فتوہ وہی ہے کہہ رہے ہیں آج کے علماء لیکن پہلے کے علماء ہیں جو فتوہ دیا اس پیسوں لوگ تردید نہیں کر رہے نا جو آخری قرآن میں پہلے یہ تھا کہ نماز کے حال میں شرام مصوی ہو باہر بھی فتوہ جو آخری فتوہ ہوگا وہی مانا جائے گا نا مانیں یہ کہاں سے دلیل نہیں آپ کون سوال یہی دلیل دے رہا ہوں تو سن کہا رہے ہو قرآن سے آپ کو دشمنی ہے کیا قرآن کی بات نہیں تمتے ہو قرآن سے دشمنی آپ کو کیا ہے تو اب اس کے بعد بعد میں آیا کہ اب کسی حالت میں شراب نہیں پی سکتے ہو تو دیوبند کا ایک پہلا فتوہ آیا ہے اور دیوبند کا وہ نہیں تھا ان کا افراد ہی تھا فتاوہ تاریخ میں سن دیجئے فلا پہیے نہیں آپ لوگوں کا کنفیوز پیدا کر رہے ہیں کل ادم نہیں کیا گیا کل ادم نہیں کیا گیا آج کی تاریخ میں مدرسہ کا جہاں جسے پوچھنا جائے تو پوچھ رو آج کے تاریخ میں جانا ہے جو 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 جواز والے فتوے ہیں ان سے پوچھ رو آج کی تاریخ میں پہلے جب اجازت دی انہوں نے تو پہلے سے نہیں آپ آپ پہلے سے مسائل بدلتے رہتے ہیں آج کے حد دنیا کے حالات کے پرمد نظر جنہوں نے جواز کا فتوہ دیا ان سے پوچھو آج کی تاریخ کو اگر کہتے ہیں جاؤ تو جاؤ مولانا آپ کے یو پی کے یا مولانا عاشق بلند شریف جانتے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے نا مولانا عاشق بلند شریف مدینے والے مرہوم ہو چکے آج کے حالات کے ادبار سے فتوے بتائیے انہوں نے کہا کہ آج کے حالات کے ادبار سے فتوہ دیا ہے آپ کہتے ہیں عورت کے ذمہ تبلیغ ہے جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے ذمہ تبلیغ نہیں ہے آپ اس کے جاؤب کہہ دیں گے خوران کا آپ بھی بولی ہے خوران کے آیت خلی المومنہ آپ اس کے آیت کا جاؤب دیجئے کیا رہے بات پڑھو تبلیغ عورت کے ذمہ ہے آپ مولانا ہے عمر بالمعروف نہیں ملوانی المرکر کرنا عورت کے لئے کیا ہے وہ خلی المومنہ جب جائے گی نا تو آپ کا نمبر میں بھی بھیج ہوں گا تو علم آپ سے پوچھیں گے کہ عورت کے ذمہ تبلیغ ہے کی نہیں ہے عورت کے ذمہ تبلیغ ہے کی نہیں ہے عمر بالمعروف نہیں ملکر یہ عورت کے ذمہ تبلیغ ہے کی نہیں ہمیں آپ سے پوچھا یہ آیت کا مطلب آپ بتائیں گے ہم جب سینٹ کریں گے تو علماء بتائیں گے کہ آپ کی آیت یہ صحیح ہے غلط ہے اس میں عورت بھی ہے جو ذمہ داری مردوں کی اور ذمہ داری عورتوں کی ہے ہم نے آپ سے پوچھا کہ عورت غلط میں سب لئے مومینات بازم اولیاء عباد یا مرون بالمعروف یا نحو نانی المنکر کا کیا جاب ہے اب بتاؤ آو میں تو آپ بتائیے مومنین نے ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کر رہے ہیں تو کہیں گے غلط کیا ہوا اس میں اگر اچھائی کا حکم کر رہے ہیں وہ عورتیں تو ان کی ذمہ بھی تبلیغ ہوگئی اس سے چاہ م sekali ہے عورت کے ذمہ بھی تبلیغ ایسی ہی مطلب نکار رہے ہیں اور یہ کیسے سے 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 مفص smoke Yemen problema آپ نے کسی نفس میں ہے جب میرے بتائیے مفصcies کا اس کے نام بتائیے کیسے سے ا دیکھیں، کہ عُرت کا ذمہ تبلیغ ہے ہاں مولانا عاشق الائی صاحب نے کہا ہے کہ عورتوں کی بھی ذمہ تبلیغ ہے اس سے پتا چلتا ہے مولانا عاشق الائی صاحب نے لکھا ہے کس مفسر نے لکھا ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے جو مفسر جو تفسیر لکھتے ہیں بیانور قرآن میں مرتی شفی صاحب ابن کثیر یا کوئی بھی مفسر نے لکھا ہے دار علوم کٹک دار علوم ہم نے مفسر کا نام بتایا ہے کس مفسر نے لکھا ہے کہ عورت کے ذمہ تبلیغ ہے اس آیت سے آپ پڑھیں ہم پڑھیں لیکن اس میں عورت کے ذمہ تبلیغ کیا ہے آپ بتائیے نہیں ہم تو ہم تو کہہ رہے ہیں تبلیغ میں آپ بتائیے کہ ہمارے بل معروف نہیں ہیں انہوں کا نہ کریں عورتیں نہیں آپ نے ہمارے بل معروف اے تو علمہ سے پوچھو ہمارے بل معروف اور نہیں انہوں کی ذمہ داری کس کی ہے دونوں کی بھی ہے دونوں کی ہے دونوں کی جماعت میں پھر وہ بھی تین دن لگا میں درست کرام ہیں عورتیں جسے مرد کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے واجب کی مرد کی لیے واجب ہے جماعت میں نکلنا ضروری ہے اس کو بغیر بھی تبلیغ کریں گی وہ آرے تو مرد کو جماعت میں نکلنا ضروری ہے فرض ہے وہ واجب ہے کیا ہے سنت ہے فرض ہے فرض ہے فرض کی فائیہ تو وہ جماعتین جانا ہے یا جو مدارت پر کام کرتے ایسے ادا نہیں ہو جاتا جی بولو تو ہوتا ہے کس نے کہا نہیں ہوتا ہے ہم تو تھوڑی کہہ رہے ہیں دوسرے ہو جاتا ہے نا آپ تو پہلا ہے نکتہ ہی بتایا کہ عورت کے دن میں تبدیر اور پہلی مرتبہ میں نے سنا اس آڈیو کو میں سیٹ کر دوں گا ساری جگہ تو علماء بتا دیں گے کہ آپ کی بات پہیس کی غلطی ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ عمر بل میں شاید کا مطلب کیا عورت عمر بل معلوم نہیں ملکہ پیسہ کرے میں عالم نہیں ہوں اس لیے بہت سا جواب نہیں دیتا یہ تو کام علماء کا ہے جس بات کو میں نہیں جانتا تو بہت بہت سی کیوں جواب دوں گا بہیا میں تو کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں کسی میں قرآن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا یہ کام علماء کا ہے آپ یہ ہے مطلب کے فتوے لے رہے ہیں دوسرے مطلب کے فتوے موجودہ دور میں موجودہ دور میں موجودہ دور میں جنہوں نے جواز کا فتوہ دیا ہے ان سے جبارہ حجب کرلو وہ کیا دیتے ہیں آپ پوچھو بینوری ٹاؤن ہے اور جوہے دارم زکریہ ہے پوچھیں آپ بینوری ٹاؤن نے تو آدم جواز سے دے دیا ہے سترہ جون کو میں آپ سناتا ہوں خواتین کا تبلیغ کرنا اس کے لئے سپر کرنا جائز ہے یا نہیں دارم زکریہ سے پوچھا گیا قرآن اور حدیث کے روشنی میں پتا چلتا کہ خواتین کا تبلیغ کرنا اس کے لئے سپر کرنا جائز ہے شرائط کے ساتھ شرائط کے ساتھ تبلیغ کا عورتوں کا تبلیغ جانا کب سے شروع ہوگا پہلے یہ بتائیے آپ تبلیغ میں پہلے تو یہ بتائیے میں آپ نے بولی آپ جیسے عام کھایا نے اس کا عام کا مزہ کیسا پتا چلے گا جیسے جوانی بلوخ دیکھی نے اس کا مزہ کیسا چکے گا اگر تبلیغ میں نہ جائے تبلیغی اگر گلپی کریں تو اس پر ٹھوپ نہیں سکتا نہیں اس کو مزہ ہی نہیں معلوم بلوگے جسے دیکھی نہیں اس کو کام بلوگے اس کا پتا چلے گا حضیر احمد مدنی مفتی ابو القاسم صاحب مولانا عشان مدنی یہ لوگ تبلیغ میں نہیں گئے تبلیغ کو نہیں جانتے تبلیغ کے علماء بڑے بڑے ان کے ساتھ اُڑھے بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں اس لئے ہر چیز پتا ہے ان کو کسی آفتا ہے ہم کو نہیں جوڑے بیٹھے ہیں ہم کو ہی پتا ہے تبلیغ کے بڑے علماء کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں خالی خون پہ تبلیغ کے بڑے علماء مولانا عشان مدنی یا مفتی ابو القاسم صاحب کون جاتا ہے ان سے ملنے مولانا ابراہین صاحب کے پاس جائیے آپ جا کے ملیں مولانا عشان مدنی کسے مل چکے مولانا عشان مدنی کسے مل چکے مولانا عشان مدنی کے پاس کون سا تبلیغ والا گیا یا کس تبلیغ والے کے پاس گئے آپ کو بتانا پڑے گا آپ مہتفیق ہے آزم ہے کیا آپ کو یہ چیز بتانا پڑے گا بتائیں گے جھوڑ ہو رہا ہے آپ مجھوڑ ہو رہے ہو نا ابی میں توتہ بیالیس میں تبلیغ میں تبلیغ میں میں کہیا بھی سیٹھے ہیں مالوم اور تبلیغ کر رہے ہیں بڑے بڑے انمائیں تو آپ زیرو کر دی رہے ہیں مفتی ابو محمود حسن صاحب کو محمود حسن صاحب بدا برائن جیسی صاحب بجردارے میں سے کتھی ازاری موجودہ دور میں آپ کہتے ہیں حالات کے ادبار سے بدلتا رہتا ہے دار علوم پہتا نہیں جانا چاہیے اب پتیس کے بعد بتائیے کولیدارہ ہو جو کہتا جانا چاہیے محمود حسن صاحب کے فتوے کو دار علوم نے کہا نہیں آدم جواز کا فتوہ رہے گا تو کندر نہیں ہو گیا محمود صاحب کے فتوے کو ریپورٹ لگا کے دار علوم پہ پوچھا گیا کہ محمود صاحب کا فتوہ جواز کا ہے اور اور لوگوں کے دس لوگوں کے نام ہے اس کے اندر فتوے کے اندر پوچھا گیا دار علوم دیومد نے کہا کہ نہیں آدم جواز کا فتوہ چلے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے کا فتوہ ختم ہو گیا یہ جدل بات ہے جب ان لوگوں کے ان لوگوں کے فتوے وہاں پیش کیے گئے ان فتوے کے علاوہ دوسرا انہوں نے دیا تو کندر نہیں ہو گیا تو پورے فتوے نکال دینا چاہیے ان کو پھر سائٹ سے نہیں یہ حالات کے حالات کے اعتبار سے مسائل بدلتے آپ بھی کہتے ہو اس حالات کے اعتبار سے تعلوم سے پوچھا گیا ہے اور جن کے جن کے آپ نام لے رہے ہوگا انہیں جواز کا فتوہ جیات آجی تاریخ میں پوچھ لو ان سے وہ کیا دیتے ہیں حضرت یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے اجتہادی ہے یہ اجتہادی نہیں ہے یہ دونوں کے رائے ہیں یہ دارالون دیوبند اور سہارنپور یہ دو بڑے ادارے ہندوستان کے ہیں ان دونوں کا پوچھئے یہ متفقہ فیصلہ ہے یا اجتہادی فیصلہ ہے یہ متفقہ ہے جب دونوں طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ بتائیے فردو اللہ کیا ہے فردو اللہ کیا ہے طرح سے بتائیے فردو اللہ تم جانا دیوبند کہہ رہا ہے ناں یہ بتائیے کہ فردو اللہ کے کیا مانے ہوئے اگر آپ بتائیے گبرائی ہے نہیں مفتی محمد شفیر صاحب کی کتاب مارکور قرآن حصہ دوم صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پہ دیکھ لی گئے مفتی محمد شفیر صاحب مارکور جنہوں نے فتوہ دیا ہے انہوں نے وقت لگایا ہے بلو جنہوں نے فتوہ دیا ہے ہم نے وقت لگایا ہے تو آپ فتوہ وہاں سے لے رہو جہاں سے وقت لگائی ہوئے رہو میں بڑے بڑے علماء کو کیوں آپ نکیر کر رہے ہیں میں نے نکیر کیا ہے کہ دارولوم دیوبان نے ریجک کیا ہے اور دوسرا فتحہ جاری کیا ہے دارولوم دیوبان نے کسی کو ریجک نہیں کیا دارولوم دیوبان کی ہمت کے بڑڑے علماء کرنے دارولوم دیوبان کی ہمت دیکھنا چاہتے ہو سنک گئے ہو دیوان خراب ہو گیا ہے دارولوم دیوبان کی ہمت دیکھنا چاہتے ہو ہم توہمت نہیں لگا رہے ہم وہاں فتوہ آپ کو بھیج لیتے ہیں جنہیں ان لوگوں کا نام لگا کے بھیجا گیا تھا ہم وہ فتوہ کسی نہیں مانتے آپ جو پہلا فتوہ تھا وہ دارولوم کے سامنے پیش کیا گیا تھا کل ادم نہیں کیا انہوں نے آپ کل ادم کر رہے ہیں اس کو آپ اس میں مطلب سے کل ادم کر رہے ہیں نہیں کیا کہا دارولوم نے یہ فتوہ لگتا ہے آپ کے دل میں خناس ہے آپ لوگوں میں انتجار پیدا کر رہے ہیں ہمارے دل میں نہیں خناس ہے تم امت کو تباہ کرنا چاہتے ہو تم یہودی تحریک پر کام کر رہے ہو ہمیں پوچھتے ہیں کہ مصطلع فتنا پیدا کر رہے ہو تم فتنا پیدا کر رہے ہو فتنا نہیں میں فتنے کو دبا رہا ہوں فتنا تو حشت من الخط تم کنفویزن پیدا کر رہے ہو تم فتنا نہیں پیدا کر رہے ہوں میں پوچھتا ہوں کہ مولاناعیزہ شğı سب nailed فتنا ان تینے دور میں مصطلع کی جماعت کا مشورہ کب ہوتے ہیں مچھ و 60 مفتا میں مصوری LINMASHوراک کے پیچھے پڑ تم نفانے پیدا کر رہے ہو مکریوں کے جماعت کے مشورہ کب intestines مchenپ کے معاملے میں ج chorronit کے جماعت کی ضرورہ ہے دور آپ فتنا بات کر رہے ہو 42 بتائیے تو ‒بات بات کر رہے ہیں تو بتائیے کہ مصطلعہ کی جماعت کا مشورہ کب ہوا کس دور میں ہوا اگر دھوکہ نہیں دیتی تو بتاؤ مستورات کے جماعت جانے کے مشورہ مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب کس کے زمانے مشورہ ہوا نمبر دو پوچھ رہے ہیں نمبر نمبر کیا ہے آپ کو ایک سفر گنے کا بھی ہمت نہیں ہے مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب کے زمانے میں مشورہ ہوا ہی نہیں ہے یہ باطل کیس کیوں کیوں ہٹم نہیں ہے پینگ بڑھے دارے داروں لون دیوبند ساعتوں بندرہ داروں لون جانے کا فتوہ دے رہے ہیں یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے رام علیک